بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ٹین گیسز ایکسٹینج میں بچے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے لنگز کینسر آج ہم دیکھیں گے کہ لنگز کینسر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی قوزیز کیا ہوتی ہیں وجہوات کیا ہوتی ہیں اس کے سیمٹمز علامات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ لنگز کینسر کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی لنگ کینسر بچے لنگ کینسر یعنی کہ جو پھپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کا ہونا ٹھیک ہے ان کا ڈیمیج ہو جانا انکنٹرول جو ہوتی ہیں وہ سیل ڈوین ہو رہی ہوتی ہے لنگز ٹیشوز کی جو لنگز کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کانٹینیوسلی جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اب اگر ڈوین کی بات کی جائے تو ہمیں بتا ہے جو مائٹوسیس کا پروسیس ہوتا ہے باڈی کے اندر ہمیں باڈی کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ انیوملز کے اندر ہم بات کر رہے ہوتا ہے جس کے اندر جو ایک مدر سیلز ہوتا ہے وہ دور ڈوٹر سیلز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو مائٹوسیس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کانٹینیوسلی ہوئی جا رہا ہوتا ہے ہوئی جا رہا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہوتا وہ کنٹرول نہیں ہوتا جب اس کے اندر کوئی بھی کنٹرول وغیرہ نہیں ہوتا تو اس چیز کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تیومر بچے تیومر بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں گروت آف ایب نارمل سیلز ٹھیک ہے اب اگر اس کے سمٹمز کی بات کی جائے ٹھیک ہے کہ ان کے اندر کون کون سی علامات ہوتی ہیں تو شارٹنس آف بریت یعنی کہ سانس لینے میں بہت زیادہ تگی ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کو کفینگ جب وہ کفینگ کر رہا ہوتا ہے کھانس رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو تا نا وہ بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے ویٹ لوس اور اس کا ویٹ لوس ہو جاتا ہے یہ تین اس کے جو تا نا وہ میجر سمٹمز ہیں اگر قوزز کی بات کی جائے تو اس کی وجہات مطلب کس وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے تو بچے یہ کچھ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے کارسینوجنز رہا ہوتا ہے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ سیگرٹ کے اندر مجود ہوتے ہیں تو جو بندہ سیگرٹ سموک کر رہا ہے اس کی سموکنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ کیمیکلز کارسینوجنز مجود ہوں گے اور بچے اگر اس کی بات کی جائے تو کارسینوجنز بات کی جائے نیکسٹ بچے جو اگر بات کی جائے تھرڈ ون ہے وہ ہے آئیونائزنگ ریڈیئیشن یعنی کہ کچھ جو ہوتی ہیں وہ ریز وغیرہ شوائیں وغیرہ بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لنگز کا جو کینسر ہوتا ہے وہ کاؤز ہو رہا ہوتا ہے اب ہم نے یہ تین یہاں پہ پوائنٹس کی بات کر لی جو اس کی کاؤزز تھے ٹھیک ہے وائیڈل انفیکشن کی بات کی کارسینوجن کی بات کی آئیونائزنگ ریڈییشن کی بات کی لیکن بچے جو مین اس کی وجہ ہوتی ہے نا بڑا کاؤز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیگرٹ سموکنگ یا سموکنگ کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی ایسا پرسن جو سیگرٹ سموکنگ نہیں کر رہا تو اس کے اندر جو ریزک ہوتا ہے لنگز کینسر کا وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے اب بچے اگر بات کی جائے سیگرٹ سموکر کی جو سیگرٹ سموکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر 15 ناؤن کارسینوجنز مجود ہوتے ہیں اگر بیسیکلی بات کی جائے تو ایک جو کارسینو جنز ہوتا ہے نا وہ ہی بہت زیادہ جوتا ہے نا وہ خامفل ہوتا ہے باڈی کے لیے اب اس کے اندر جوتا ہے نا وہ ففٹی نونز جوتا ہے کارسینو جنز وہ کیمیکلز وغیرہ مجود ہوتے ہیں اب اچھے نیکسٹ پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے پیسیف سموکنگ جوتا ہے نا وہ ایک یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹیو سموکر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پیسیف سموکر ایکٹیو سموکر جو ہوتا ہے وہ ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ سموکنگ کر رہا ہوتا ہے اور پیسیف سموکر کے اگر بات کی جائے تو وہ ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اگر بات کریں کہ ایکٹیو جو سموکر ہوتا ہے جو سموکنگ کر رہا ہے پرسن جو سگرٹ پی رہا ہے اس کے اندر جو لنگز کینسل کا ریٹ ہے اس کے ڈیمیج ہوئے وہ زیادہ ہیں ایس کمپیر کے اس کے تو یہ بات غلط ہوتی ہے اب اگر ہم نے سیگرٹ کا سٹرکچر دیکھا ہو تو سیگرٹ کے لاسٹ پہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں فوم نظر آ رہا ہوتا ہے جو انٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے نا سیگرٹ کا دھوا تو اس کے لاسٹ پہ فوم یا پف سا نظر آ رہا ہوتا ہے اب جو بندہ سموکنگ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ جب اس دھوئے کو لے کے جا رہا ہے تو اس بچے فوم کے اندر کچھ جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہ فیلٹر ہو جاتے ہیں اب جو پاس بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ایز ایٹ اس ویسے ہی دھوا نہیں کر رہا اور وہ اس کو انہیل کر رہا ہے اب جو پاس بیٹھا ہوا پرسن ہوتا ہے نا پیسیف سموکر اس کے اندر لنگز کینسر کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ سموکنگ کرنے والے سے زیادہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے ریسک لنگز کینسر جو پیسیف سموکنگ کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بغیر کسی فیلٹر کے جو ہوتا ہے وہ سارا جو دھما ہوتا ہے سیگرڈ کا وہ انہیل کر رہا ہوتا ہے لے رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر اب اچھے اگر اس کے جو ہوتے ہیں ہم لوگ بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو ایک ادارہ ہے World Health Organization یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کیا ہے کہ اگر ایڈورٹائزنگ جو اشتہارات وغیرہ ہوتے ہیں کمرشل وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سٹاپ کر دیا جائے تو کافی زیادہ جو ہماری یوٹھ ہوتی ہے ینگ جو پیپلز ہوتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں سموکنگ سے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ بچے بات کی گئی ہے کہ جو تمباکھو جو نوشی ہوتی ہے تو اگر ہم بیسی کے لیے بات کریں اس کے ٹریٹمنٹ کی تو بچے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی بھی جو ہوتی ہے وہ انٹی بائیوٹک نہیں ہے کوئی بھی میڈیسن وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی ویکسین وغیرہ تیار نہیں اگر بیسی اس کا ٹریٹمنٹ دیکھا جائے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو تمباکھو نوشی ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ اس کا پرائیمری گول ہوتا ہے پری وینشن کا لنگز کینسر کے اور سیکنڈلی یہ بات کی جاری ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہیں کمرشل وغیرہ ہوتی ہیں اشتہار وغیرہ لگائے جاری ہوتے ہیں یہ سموکنگ کے اکورڈنگ تو اس کو جو ہوتا ہے وہ سٹاپ کر دیا جائے تو یہ جو ہوتا ہے وہ میجر جو ہوتا ہے وہ ڈراؤ بیٹ ہوتا ہے اس کا جس کے پر ایسے یہ ساری چیزیں سٹاپ ہو سکتی ہیں رکھ سکتی ہیں تو بچے یہاں سے ہمارا بیسی کلی آج کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا تھا لنگز کینسر جس کے اندر ہم نے کہا دیا کہ یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے انکنٹرول سیل ڈیوین ٹیشو آف لنگز جس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کنٹینیو ڈیوائیڈ کرے بدور اینی کنٹرول تو فارم ٹیومر تو وہ ٹیومر بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ اب نارمل سیل کی گروت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ سیل گروت میں انویڈ انویڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا داخل ہونا ٹھیک ہے چڑھائی کر دینا اوپر ایڈیسنٹ ٹیشوز بچے جو ساتھ والے ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ سیل آئیسا اس طرح ڈیوائیڈ کر کے وہ ساتھ والے سیل کو بھی کور کر لیتا وہاں سے دہ موسٹ کومن سیمٹمز یہاں پہ بچے اس کے سیمٹمز علامات لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی شورٹنے سافت ڈیویٹھنگ ہوتا ہے کفینگ ہوتا ہے اور لاس پہ ہم نے وائرل انفیکشن تینوں کی بات کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے مین کاؤز جو ہوتا ہے وہ لنگز کینسل کا انہوں نے کہا وہ سموکنگ ہوتا ہے اس کا مین کاؤز اب بچے یہاں پہ بات کی ہوئی ہے کہ سیگرٹ سموکنگ جو تینا وہ کنٹین کر رہا ہوتا ہے 50% نونز کارسینوجنز اس کے اندر یہ 50% جو تینا کارسینوجنز مجود ہوتا ہے پیسیف سموکنگ جو پاس بیٹھاوہ بندہ ہوتا ہے سموکر کے اس کی بات ہے یہ یہ پیسیف سموکر اس کو کہہ رہے ہوتا ہے کہ بچے یہاں پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر لنگز کینسل کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو سموکر ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو انڈ ہوتا ہے وہ فیلٹر ہوتا ہے جبکہ وہ جو پاس بیٹھاوہ بندہ ہوتا ہے وہ کیسے ایسے ہی ڈینجرس جو سموکنگ ہوتی ہے جو دھوہا ہوتا ہے اس کو انہیل کر رہا ہوتا ہے الیمینیٹنگ یہاں پہ لاس پہ پیرے میں اس کا ٹریٹمنٹ بتایا گیا ہے اور اس کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ کوئی میڈیسن وغیرہ یہاں پہ نہیں بتائی گئی بس انہوں نے کہا کہ الیمینیٹنگ کا مطلب ختم کر دے کر تباک و نوشی کو ختم کر دیا جائے تو یہ اس کا پرائیمری گول ہوتا ہے پریونشن کا دوسرا یہ بچے ہم نے ایک ادھارے کا نام لکھا ہوا تھا یہ کیا کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ سٹاپ کریں ایڈورٹائزنگ تاکہ پریونٹ کرسکے یونگ پیپل پرام ٹیکنگ اب سموکنگ سموکنگ سے پچھنے کے لئے یہ یہاں پہ سائیڈ ووکس دیا ہوا ہے بچے لنگ کینسر جو ہوتا ہے وہ موسٹ منہ کومن کاؤز ہوتا ہے کینسر کا ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سال میں پوری دنیا کے اندر اگر سال میں دیکھا جائے تو 1.3 ملین جو دیتھ ہوتی ہیں وہ لنگس کینسر کی ورہ سے ہو رہی ہوتی ہیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس سائیڈ ووکس کے اندر کہ اگر کوئی پرسن جو ہوتا ہے نا وہ سموکنگ کو سٹاپ کر دے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو لنگس ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے ریپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی اندر جو پہلے سے کنٹیمنیٹن پارٹیکل جو ہوتے ہیں دزراد ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں تو بچے بیسیکل یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر لنگس کینسر سے لے کے یہاں تک اور یہ دو سائیڈ بوکس ہم نے پڑھی ہیں یہ لونگ کے طور پر بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے لنگس کینسر کا اس کی سمٹمز کاؤزز اور اس کے بعد یہ پیسیف سموکنگ آپ کو شورٹ کوئیسن آ رہا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے تو اس کو دیکھ لیں نائزیٹیس سارے کو ٹھیک ہے آسان ہے نیکسٹ انشاءاللہ آنورڈ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تھینکیو ہیونائیس